بسم اللہ الرحمن الرحیم میری شادی کو اکیس سال گزر گئے تھے آج میری بیوی چاہتی تھی کہ میں کسی اور عورت کو باہر رات کے کھانے کے لئے لے کر جاؤں میری بیوی نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے لیکن وہ یہ بھی جانتی ہے وہ دوسری عورت بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ عورت بہت خوش ہوگی اگر میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گا وہ دوسری عورت جس کا ذکر میری بیوی کر رہی تھی وہ اور کوئی نہیں میری اپنی امی تھی وہ نیس سال پہلے بیوہ ہو چکی تھی لیکن میرا کام اور پھر میرے تین بچے میرے لئے بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ میں وہ مشکل ہی اپنی امی سے مل پاتا تھا اس رات میں نے اپنی امی کو کال کی اور انہیں کھانے کے لئے مدو کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا میں ٹھیک تو ہوں کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی ان کے لئے شاید ایسے وقت نہ نکالا تھا میں نے انہیں بتایا کہ میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی کیونکہ اتنے سال بعد انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا تھا جو میں ایک دن آفز سے فارغ ہو کر میں انہیں لینے کے لئے پہنچا میں کچھ گھبرا رہا تھا کیونکہ کچھ بھی ہو اتنے سال بعد اپنی امی سے ملنے میں بھی مجھے ہچکچاہت محسوس ہو جب میں پہنچا تو میری امی میرا ہی انتظار کر رہی تھی وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے سب دوستوں کو بتایا کہ آج ان کا بیٹا صرف ان کی لئے وقت نکال کر انہیں کھانے پر لے جا رہا ہے یہ سن کر ان کے سب دوست بہت متاثر ہوئے ہم ایک ریسٹورنٹ میں پہنچے وہاں کا محول بہت اچھا اور کچھ گوار تھا بیٹھنے کے بعد مجھے مینیوں پڑھنا تھا کیونکہ اب امی تو صرف وہی لفظ پڑھ پا رہی تھی جو بڑے حروف میں تھے میں نے جب امی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی ان کے چہرے پر ایک مینی خیز مسکرانت تھی انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ مجھے مینیوں پڑھ کر سناتی تھی جب میں چھوٹا تھا میں نے ان سے کہا آج وہ مجھے اس موقع سے مستفیض ہونے دیں کھانے کے دوران ہم نے بہت ساری باتیں کی ایک دوسری کی زندگیوں کے بارے میں بھی بات چیت کی جب ہم گھر پہنچے تو انہوں نے مجھے کھا کہ میں تمہارے ساتھ تبھارا جاؤں گی لیکن اس دفعہ میں تمہیں مدعو کروں گی میں راضی ہو گیا جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ ہماری ملاقات کیسی رہی میں نے کہا بہت اچھی میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی کچھ دن بعد اچانک میری امی کو ہارٹ اٹک ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مجھے ان کے لیے کچھ کرنے کا موقع ہی نہ ملا کچھ دن بعد مجھے ایک لفافہ محصول ہوا اس میں اسی ریسٹورنٹ کی رسید کی کا بھی تھی ساتھی ایک خط بھی تھا جس میں لکھا تھا کہ میں نے ایڈوانس میں یہاں قابل جمع کروا دیا ہے مجھے پتہ نہیں کہ میں وہاں ہوں گی یا نہیں لیکن پھر بھی میں نے دو لوگوں کے لیے جمع کروایا ہے ایک تمہارے لیے ایک تمہاری بیوی کے لیے تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس رات کو میرے لیے کتنی اہمیت ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میرے پیارے بیٹے اس سکت مجھے اندازہ ہوا کہ بک پر پیار کا اظہار کرنا کتنا ضروری ہے اور خاص کر اپنی فیملی کو وقت دینا جس کی وہ حقدار ہے زندگی میں فیملی سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے میری آپ کے لیے یہی نصیحت ہے اپنی فیملی کو وقت دیں کیونکہ اس وقت کو پھر کبھی کی انتظار میں نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ پھر کبھی شاید وقت ہو پر وہ نہ ہو جسے اس وقت کی ضرورت تھی انسان انسانیت سے ہے دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ دات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ دات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا انسان کو لیکے experiência